بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگوں نے سیلا کا سٹارٹ کرنا ہے جی آغاز کرنا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ اٹمٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اٹمٹ ہے جس کے اندر سیلا کے اندر جو سٹوڈنٹ کا رش ہے وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ جب نئی سکیم آئی کیپ نے ارلی ایناؤنس کر دی تھی تو بچوں نے اس وقت کا کیاف تھری رکھ کے یعنی لا رکھ کے اور اس کو آپٹ کر لیا تھا اب یا مارکٹ میں وہ بچہ ہے جس نے لا پڑھنا ہی نہیں ہے یا مارکٹ میں وہ بچہ ہے جسے ابھی بی لا پڑھنا ہے تو سی لا کی کلاسیز تھوڑی سی آپ کو اس طرح نظر آئے گی کہ اس میں تھوڑا بچہ کم نظر آئے گا تو کچھ سپیشل سرکمسٹانسیز والے بچے اس ان کلاسیز میں ہمیں نظر آ رہے ہیں تو جناب لا ہم نے آپ کو پتا ہے لا کا پرانا سلیبس کچھ تھا اب تھوڑا سا سلیبس میں چینجیز آئی ہیں تھوڑا سا اس کو ری ارینج کیا گیا ہے اور ری ارینج کر کے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا شاید لا تقریباً اس سٹائل کے پیپر پہ چلا گیا جس سٹائل پہ جب کبھی ہم سی اے کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایسی ہوتا تھا بی لا کا پیپر الگ ہوتا تھا اور سی لا کا پیپر الگ ہوتا تھا اب ہم اس وقت سی لا کو پڑھنے کے لیے اس کلاس میں موجود ہیں تو سی لا کا پیپر پیٹرن کیا ہوگا ویسے تو بھی افیشل پیپر پیٹرن جب پیپر ہمارا اناؤنس ہوگا اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ افیشل پیپر پیٹرن ہمارا کیا ہے لیکن ابھی ہم پریویس پیپر پیٹرن کی بیس پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ تقریباً اس کے آس پاس ہوگا اللہ یہ کہ کوئی چینج انٹروڈیوس ہو جائے ایم سی کیوز آ رہے تھے جی 30 مارکس کے ٹھیک ہے نا تو ابھی بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح سے سی لا کے اندر اب کیونکہ سی لاگ ایٹسیل فنڈڈ مارکس کا ایک پیپر ہوگا تو اس میں 30 مارکس کے ویٹیج کے ساتھ کیا ہوں گے ایم سی کیوز موجود ہوں گے انشاءاللہ پھر دوسرا ایریا کیا ہوتا ہے سنیریو بیس قویسٹن جو کہ 45 to 50 پرسٹن اف دا مارکس آتے ہیں جو بچہ جہاں تھوڑا سا بچے کو چیلنج درپیش ہے جہاں بچہ تھوڑا سا پریشان ہے کہ یہ کیا ہوگیا یہ ایریا ہے اور پھر کوئی تقریباً 25 مارکس کے سٹریٹ کوئیسٹن آتے ہیں جو بلکل رٹا لگانا ہوتا ہے جو ہم نے پڑھایا تھا آپ نے یاد کیا وہ اس کا جواب آپ نے دے دیا تو یہ ساری پرسنٹیجیز جو اس وقت میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری کونسی ہیں پریویس اٹیمٹس کی پرسنٹیجیز ہیں امید یہی ہے کہ یہی آئے گا لیکن اس ویک میں آئی کے اب یہ سارا ہمارا موڈل پیپر آ جائے گا تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں تھوڑی سی کلیر بھی ہو جائیں گی کہ کیسے چلنا اچھا جی اب تھوڑی سی ایک بات کر لیتے ہیں بچوں کے ذہن میں ہیں آن لائن بچے بھی ظاہر ہے کلاس میں موجود ہیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں ایک بات موجود ہے کہ بھائی فیزیکل کلاس لینی چاہیے کہ آن لائن کلاس لینی چاہیے جو بچے آئے بیٹھے ہیں کلاس کے اندر وہ بھی پریشان ہے کہ میں صبح گھر سے چلا ہوں آیا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اچھا جو بچہ گھر میں آن لائن پر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے فیزیکل میں تو نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اراف چینج کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اگر یہ اراف چینج نہ ہوتا اس سے پہلے کوئی آپ دو سال پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کلاسیز تھی فیزیکل اویلیبل تو یہ آپ کو کنفیوزن بھی نہ کریئٹ ہو رہی ہوتے ہیں لیکن بہال اب یہ کنفیوزن ایک موجود ہے تو فیزیکل بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا مجھے آن لائن میں چلا جانا چاہیے کیا میں اپنا ڈائن سیو کر لوں آنے جانے کا یہ سارا کچھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو گھر میں بیٹھا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے یار میں غلط تو نہیں رسین ہو گیا میرا میں کیا کالیج چلا جاؤں کیا چلا جاؤں کیا کروں تو اس کو آسان طریقے سے ایسے سمجھیں دونوں کلاسز تقریباً مور اور لیس ہنڈر پرسنٹ سیم ہیں جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جو بچے فیزیکل کلاس میں موجود ہیں وہ بھی میری یہی گفتگو سن رہے ہیں یہی اس وقت میرے ساتھ ایک پروفیشنل ریکارڈنگ کے لوگ موجود ہیں ایک میڈیا کی ٹیم موجود ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہی ہے وہ اس کے بعد اس کو باقی اپنے پروٹوکولز کو لگائے گی اور یہ ویڈیو ایز 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 آپ کے پاس پہنچ جائے گی تو ویرچولی کوئی فرق نظر نہیں آتا کیا آپ فیزیکلی کلاس میں بیٹے ہیں یا فیزیکلی کلاس میں نہیں بیٹے شاید اس کا کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہے ہاں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے جس کو سمجھنا اور ریموو کرنا آپ سب کی ذمہ داری ہے وہ کوئی ڈیفرنس ہے جب فیزیکل کلاس میں جو بچے میرے پاس آ رہے ہیں یہ کلاس جتنے بج کے جتنے منٹ پر شروع ہونی ہے یہ بچے اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہاں پہنچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ٹھیک ہے نا اب ایک بچے ہیں آن لائن والے گھر والے کیونکہ ہم لائیو آن لائن نہیں پروائیڈ کرتے تاکہ آپ کو تھوڑا کمفرٹ مل جائے تھوڑی سولت مل جائے آپ اسے اپنی کنوینیس ٹائم پر دیکھ سکیں اب کیا ہے کہ جو بچہ آن لائن میں گھر موجود ہے وہ صبح اٹھا ہے اس نے کہا اچھا یار لیکچر لینا ہے چلو یار دوپیر کے بعد لے لوں گا دوپیر کے بعد اس نے سوچا جی شام کو لے لوں گا شام کو سوچا جی رات کو لے لوں گا اور ایسے سارا دن وہ یہ سوچتا ہی رہ گیا کہ اس نے لیکچر لینا ہے کہ نہیں لینا سیلف ڈسیپلن سیلف ڈسیپلن ڈسیپلن ہنڈڈ پرسن مینٹین کر سکتا ہے تو آج کے اس ٹیکنالوجیکل دور میں آن لائن کلاس زیادہ افیکٹی ہوگی زیادہ افیکٹی ہوگی زیادہ افیکٹی ہوگی ریزن آپ اس ویڈیو کو دس مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اسے فاس فارورڈ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی کونسٹ سمجھ نہیں آرہا ریلیونٹ جگہ پر جا کر صرف ریلیونٹ کونسٹ کو ریوائز کر سکتے ہیں فیزیکل کلاسز میں تو بچوں کے پاس یہ آپشن نہیں بچے گی کہ آج میں نے لیکچر پڑھایا کل بچہ آگے کہ سر کل والا لیکچر نہ ٹو ایکس میں پڑھا دیں تو میرے لئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہاں میں ٹو ایکس اور ون پوائنٹ فائیو ایکس کو مینٹین کروں کلاس میں جب بہا مشکل ہو جائے گا کام لیکن گھر پہ آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے جناب آپ نارمل سپیڈ پہ دیکھئے ون پوائنٹ فائیو ایکس پہ دیکھئے جیسے بھی دیکھئے دس دفعہ دیکھئے ایک لیکچر کو دیریز نو پرابلم تاؤنلی پرابلم تاؤنلی پرابلم جو آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہے وہ آپ کا سیلس بسیپلن ہے اگر آپ اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے آپ گھر پر بیٹھے ہیں بلکل بلکل آسانی کے ساتھ بیٹھئے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی کہیں یہ بات کہ میں سوال کیسے پوچھوں گا اس کے لیے آپ کے پاس ورٹس ایپ گروپ ہے جی آپ اس گروپ میں سوال پوچھ سکتے ہیں بار بار پوچھیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ایک ایک سوال کا جواب آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ اور میں پرسنلی خود دوں گا میرا ٹی اے نہیں دے رہا ہوگا میں دے رہا ہوں گا سارے سوالوں کے آپ کے جواب بلکہ فیزیکل کلاس کے تو اس ایک گھنٹے کے بعد یہ بچے اپنی کسی دوسری کلاس میں بیٹھے ہوں گے میں اپنی کسی دوسری کلاس میں کھڑا کلاس پڑھا رہا ہوں گا تو ان کے پاس تو اس ون آر کے علاوہ میرے ساتھ انٹریکشن میں آنے کا ٹائم نہیں ملے گا لیکن آپ تو ٹوئنٹی فور آرز میرے ساتھ انٹریکشن میں ہوں گے آپ تو صبح کو چار بجے پڑھ رہے تھے آپ اسی وقت میسی ڈال دیں گے میں اپروپریٹ ٹائم پر اس کو دیکھ کر آپ کو ریپلائی کر دوں تو آپ کو میرے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے زیادہ کنیکٹیوٹی اویلیبل ہے ایز کمپیر ٹو فیزیکل کلاس ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم پچھلے بارہ پندرہ سال سے فیزیکل کلاس میں بیٹھنے کے عادی ہیں ہماری تسلی نہیں ہوتی ہمارا وہ نہیں وہ ایک سیپریٹ ڈیشو ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو کچھ فیچر آن لائن کلاس میں ایکسٹرا ہوں گے جو کہ فیزیکل کلاس میں نہیں ہوں گے مسنگ کیا ہے آپ کا سیلف ڈسیپلن اگر آپ سیلف ڈسیپلن ہیں اگر آپ سیلف ڈسیپلن ہیں تو پھر فیزیکل کلاس آن لائن کلاس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ نے آکے پرڈیشنل پروڈکٹ کو اٹھا کے باہر مارا ہے ہمیشہ یہ نہ سوچیں کوویڈ کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے کوویڈ نے آکے ایسا کیٹلیسٹ کام کی ہے تھوڑی چیزوں کو تیز کر دی ہے ادھر ویس کچھ نہیں تھا اچھا جی چلیے کن تو دہ پوائنٹ ایجنڈا کیا ہوگا جی ہم کیسے چلیں گے لاؤ کے اندر سب سے بڑی ہرڈل کیا ہے ٹھیک ہے نا ہم اس کو overcome کیسے کریں گے اور یہ سارا سیشن ہمارا کیسے چلے گا کس طرح سے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں سب سے پہلے جی سب سے پہلا جو چیلنج درپیش ہے آپ سب بچوں کو ہمیں لگتا ہے ہمارا کوئی legal interest تو ہے نہیں اگر ہمیں law پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہوتا تو ہم گھر سے الل بھی کرنے کے لئے نکلتے ہم سی اے کرنے کے لئے کیوں آگئے ہیں بھئے تو سی اے میں جو بچہ آتا ہے نا جب پہلے دن سے اس کو دو سبجیکٹ اپنے اپنے لگتے ہیں اور کچھ سبجیکٹ اسے لگتے ہیں کہ یہ بس آئی کیا اپنے ویسے میرے اوپر ڈال دی ہیں وہ جن سبجیکٹ کی آپ ownership لے رہے ہوتے ہیں وہ بھلا کون سے ہیں accounting کیونکہ آپ کے ذہن میں ہمیں accountant بننے جا رہا ہے audit کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں auditor بننے جا رہا ہے لیکن جب آپ کو economics پڑھائی جاتی آپ کہتا ہے یہ کیوں پڑھا رہے ہیں مجھے جب آپ کو law پڑھایا جاتا آپ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی میں میں نے law کرنا ہوتا میں llb کر لیتا میں سی اے کیوں کرنے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کہیں اس طرح کی باتیں آ رہی ہوتے ہیں ہم ownership نہیں لے رہے ہوتے ہیں اس کو میں کہنا کہ legal interest ہمارا کام ہوتا ہے اس سبجیکٹ میں مشکل ہونے میں یا جو بچے کہتے ہیں وہ بڑا مشکل سبجیکٹ مشکل تو یہ ہرگز نہیں ہے یہ تو اپنے دماغ سے ذہن سے بات مکالنا ہے law سے زیادہ interesting سبجیکٹ دنیا میں پڑھنے کے لیے available نہیں اگر اس طرح پڑھا جائے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے اگر اس طرح پڑھا جائے تو legal interest پہلا issue ہے آپ کا number two legal language آپ کا دوسرا issue ہے کہ یار اچھا یہ بڑے 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 عجیب عجیب سے الفاظ آ جاتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ کوئی ایک notes ہوں ہم اسے یاد کر لیں اور بس پاس ہوں نہیں نہیں ہمیں base بنانی پڑے گی کہیں پہ بنیاد کھڑی کرنی پڑے گی کہیں پہ تو انشاءاللہ اللہ اس class کے اندر ہم اس بنیاد کو رکھیں کہ ابھی میں ان کے حال بھی بتاتا ہوں اور پھر retention کہ جی مجھے یاد نہیں رہتا میں ایک chapter یاد کرتا ہوں اگلے chapter پہ جاتا ہوں تو پھر پچھلا بھول گیا ہوتا ہے پھر جناب میں اس دوسرے کو یاد کرتا ہوں آگے جاتا ہوں وہ پچھلا پھر بھول گیا ہوتا ہے تو یاد ریٹین کیسے کرنا ہے لاؤ کو اچھا جی ان کا solution کیا ہوگا اصل میں ایسے سوچئے سب سے پہلے اس بات کو مارک کیجئے کہ آپ جن بھی سبجیکٹس کو پڑھ رہے ہیں ہمیں جو بھی اسادزہ پڑھا رہے ہیں یا ہم student ہیں ہم اسادزہ ہیں ہم اس شعبے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ہم دو طرح کے لوگ ہیں ہم دو طرح کے چیزوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں آپس میں میں تو کہا کرتا ہوں کہ دو school of thought ہیں ایک school of thought وہ ہے جس کا خیال یہ ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں میں chartered accountant ہوں جس کا school of thought یہ ہے کہ یار میں جو chartered accountant ہوں نا یہ میں کائنات کی کوئی بڑی سپیریر چیز ہوں بڑی کوئی توپ چیز ہوں میں نے تو سی اے کر لیا ہے لیکن یہ جو نیچے سب بیٹھے ہیں نا یہ سب کچھ رہا ہے ان سے نہیں ہوں سکنا یا اس لفظ کو شوگر کوٹ کر کے میں کہوں تھوڑا سا آپ کے ساتھ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سی اے بہت مشکل profession ہے آپ کو بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا آپ بہت پڑھیں گے تو آپ پاس ہوں گے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ دوسرے school of thought سے ہیں وہ میری طرح کے school of thought سے ہیں جس کا خیال یہ ہے کہ جب میں سی اے میں آیا تھا نا یا میں جس دور میں سی اے میں آیا تھا آج بھی آج بھی 95% students یہ میں کون آتا ہے امانداری سے جواب دیں مجھے اس بات کون آتا ہے 95% سے جن کے بعد کوئی choice نہیں ہوتی جس کو کوئی اچھی انیورسٹی ایڈمیشن نہیں دیتی نہ وہ میڈیکل میں جا سکتے ہیں نہ وہ انجیننگ میں جا سکتے ہیں نہ وہ نٹس میں جا سکتے ہیں نہ وہ فاس میں جا سکتے ہیں نہ وہ لمز میں جا سکتے ہیں کہ جب کیا کرے لیکن ابھی کرنے کا جذبان تھے مجھے کچھ تو ہے جو یہاں ہار مان جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا چلو اب میں کیا کر لیتا ہوں بھی کام کر لیتا ہوں کوئی اور اس طرح کا کام کر لیتا ہوں کچھ کہتے ہیں نہیں 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 ہار نہیں مانتا آنا میں نے top of the range میں یہ ہے یہ بچہ کون سا ہے یہ بچہ وہ ہے جو سی اے میں آ جاتا ہے جو چیلنج کو accept کر لیتا ہے تو یقین جانے اسی پروسس سے گزر کے یہ آپ کے سارے ساتذہ بھی آئے ہوئے ہیں ہم بھی اسی میں سے گزر کے ہوں ہمارے پاس بھی کوئی چوائس نہیں بچی ہوگی چلیں چوائس سے مراد ہے ہمارے پسند کا پروفیشن نہیں بچاؤ چلی ہے تو اگر میں سے یہ کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتا ہے میں کوئی ایسا superiority کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں یہ تھا میں top تھا اور آپ گدے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی آپ میں سے ہر بچہ سی اے کر سکتا ہے اگر وہ چند habits اپنی چینج کر لے چند habits اپنی چینج کر لے ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹیڈ لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ پاس ہو جائیں میں اپنے سب جیٹ کی بات کرتا ہوں آپ مجھے کتنا ٹائم دے سکتے ہو جی روزانہ پڑھنے کے لیے جسے آپ میں آپ تو بہت پڑھنا پڑے گا دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جی آپ نے ٹو آرز مجھے دینے ہے ایک اٹم میں اب تو آئی کے اپنے کہہ دیا نا تین سبجیکٹ رکھنے ہے تو ملٹی پلاڈ بھائی تھری سکس کیا گھر میں چھ گھنٹے پڑھنے کا مطلب ہے کہ بہت پڑھائی ہو رہی ہے امانداری سے بتائیں سکس آرز پر ڈے گھر پہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ قیامت آگئی ہے بہت پڑھ رہے ہیں جی اب تو سر کے بال بھی اتر جائیں گے جی سوشل میڈیا بھی چھٹ جائے گے جی نہیں آرے ایسا نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میرے سیلہ میں آپ مجھے دو گھنٹے دیں گے میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں آپ پاس ہو جاؤ گے اللہ کیوں کن سے لیکن یہ دو آرز دینے کیسے ہیں یہ ڈسپلینڈ آر ہیں یعنی یہ آرز آپ نے مجھے ڈیلی دینے ہیں نمبر ٹو اس میں ان کے ریڈینٹ ہے یہ فکس ٹائم کی بات ہو رہی ہے فکس ٹائم سے کیا مراد ہے آپ آرام سے سکون سے آج گھر جا کے ڈیسائیڈ کریں گے آپ کون سے دو گھنٹے پڑھا کریں گے شام چھ بجے سے آٹھ بری پڑھیں گے تو بس آپ نے پڑھنا چھے سے آٹھ ہے تاکہ ڈسپلین کریٹ ہو کہیں آپ کے اندر پرابلم یہ ہے آپ صبح اٹھتے ہونا جب آنکھ کھلتی آپ اس وقت سوچنا شروع کرتا ہے سی اے کا سٹوڈنٹ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سوچنا شروع کرتا ہے میں نے پڑھنا اور جب آنکھ لگنے والی ہوتی ہے رات تک وہ جب تک ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے پرابلم یہ ہے ریزن آپ کا شیڈیول کوئی کہیں آپ ایک کٹی پتنگ کی طرح زندگی گزار رہے ہو ابھی اٹھے ہیں دو گھنٹے تو آپ کے صبح آنکھ کھلنے میں اور پڑھائی پر کوئی پوزیٹیو کام کرنے کے درمیان میں کم از کم تین گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں آپ کا بھی دور کر لیں اپنی زندگی حالانکہ جب آپ کی آنکھ کھلے جب آپ سٹوڈنٹ ہو آپ کہیں بیٹ سے اٹھے ہیں آپ کے بیٹ کے سامنے گھڑی لگی گھڑی کا ٹائم فورا نوٹ کریں جتنے بجے بھی اٹھے ہیں اس کے 30 منٹس کے اندر اندر آپ کو پروڈکٹیو کام کے اندر آنے پڑھنا ہے کولی جانا ہے کیا کرنا ہے تیس منٹ ہے آپ کے پاس یہ سارا کام کرنے کا ناشتہ کرنے کا پیسٹ کرنے کا نہانے مینٹس ہونے چاہیے آپ تین گھنٹے لگا دیں تو ایک ڈسپلینڈ ویسے آپ میرے ساتھ چلیں گے جناب دو گھنٹے آپ روزانہ یہ دو میں میکسیمم کی بات کر رہا ہوں جو انڈ پہ جا کے دینے کیونکہ بچہ کہتا ہے سر آپ نے شروع میں تو ایک کا تھا شروع میں تو شاید یہ ایک گھنٹہ بھی بہت ہے ہاف آف آف دا سیشن ہمیں وان آر سے بھی کام چلے گا لیکن ہم کمیٹ آپ سے کیا کریں دو گھنٹے آپ پڑھیں تو سو فیصد یہ پیپر آپ کا اسی اٹمٹ میں پاس ہو جائے گا میرے ہی نوٹس آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے ویسے تو آپ کوئی بھی بک یوز کر رہے ہیں کوئی بھی بک یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی تنا کمال کی بات نہیں لیکن بارہ میرے نوٹس بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں گے آپ وہاں سے کرنا جائیں وہاں سے کر لیں رائز کی بک یوز کرنا جاتے ہیں وہ بک یوز کر لیں آئی کیپ کی ابھی آئی نہیں ہے پرانی آئی کیپ کی بک بہت اچھی ہوتی تھی نہیں آئے گی تو پتہ چلے گا کیسی ہے پرانی آئی کیپ کی بک کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال تھا کہ آپ ایزیٹیز اس کو یوز کر لیں 100% پاس ہو جائیں گے لیکن اب کیونکہ آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو میرے ہی نوٹس کو یوز کر لیں زیادہ اچھی بات ہے یا پھر رائز کی بک کو یوز کر لیں دونوں ایکویلی گول ہیں اچھا جائے لیکل انٹرس کیسے کریئٹ ہوتا ہے یا کیسے کریئٹ کریں گے ٹیچنگ تھرہو سٹوری ٹیلی ون اپ دا ڈیفرنٹ انگریڈینٹ اپ ڈیس کلاس ہم ہمیشہ کسی ایک سٹوری سے شروع کریں گے ہم کو ایک کہانی پڑھ رہے ہوں گے اس کہانی میں سے اس دن کے سارے کونسپ نکلیں گے اور اس کہانی کو ہم نے یاد رکھنا ہے بس کیونکہ آپ کو بتا ہے نی سٹوری یاد رہ جاتی ہے ہمیں ذہن میں رہ جاتی ہے آپ دیکھیں مووی ہمیں پوری پوری یاد ہوتی ہے کہ آپ مووی کے کوئی نوٹس بناتے ہو اسے یاد کرتے ہو کیا کرتے ہو ایک دفعہ آپ کوئی پلے کوئی مووی کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ کو پوری یاد ہو جاتی ہے تو یہ کام ہم بڑا اس میں ذرا سا کریں گے اور ہم اس کو ریل لائف کے ساتھ ڈیلی لائف کے ساتھ اس کو روز لنک کر رہے ہوں گے کہ یار ایسے ہوگا شروع ہو جائے گا پلس ہم بار بار تھوڑا سا ہسٹوریکلی بھی چیزوں کو دیکھیں گے مثلا آپ لاؤ پڑھنے لگے ہیں تو ہمارے ذہن میں کہیں آئے گا کہ اچھا لاؤ کب شروع ہوا کیسے ہوا خیر اس پہ اوپر بات کرتے ہیں لیگل لینگویج ٹوٹل پچیس سے تیس الفاظ ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں کچھنے ٹوٹی فائیو ٹوٹی جن کو اگر ہم ذرا تھوڑا سا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر کے الگ کر کے سمجھ لیں تو پھر ہمیں وہ جو لاکہ لینگویج کی وجہ سے خوف آ رہے ہیں وہ آنا بند ہو جائے گا بھائی وہ الفاظ ہمیں پہلے سے آتے ہوں گے مطلب ایک لفظ ہے notwithstanding اب ذرا بتائیے اس کا کیا مکہ نہیں پچھا لگے گا ظاہر ہے ہم اس طرح کی لینگویج نہیں پڑھ کر رہے ہیں ابھی نشو سپرا اب یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں لاہ ہمیں ان الفاظ کی وجہ سے ڈرہا رہا ہے ہم کیا کریں گے ان الفاظ کو الگ نکال کے پڑھیں گے میری ویڈیو ان تیس الفاظ کے اوپر الگ سے ویڈیو ہے کیا بھائی ان کو بیٹھ کر سنو یہ کیا تھے کہاں سے آئے کیسے آئے کیونکہ لاہ ایک historical subject ہے لاہ ایک historical subject ہے لاہ کا آغاز اس دن ہو گیا تھا جب کائنات میں دو لوگ آ گئے تھے کیونکہ اگر ہم اس لئے اس میں پرانی لینگویجیز جو آج لینگویجیز اگزیسٹ بھی نہیں کرتے اس کے کچھ الفاظ زندہ ہیں جو ہمیں درا رہے ہیں ہم ان کو الگ کر کے ان کو سمجھ لیں گے اچھے سے اور انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہوگی ریٹینشن سب سے بڑا پرابلم آج کا کیا ہمیں پڑھایا تو جا رہا ہے یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ اس پڑے ہوئے کو ہم نے ریٹین کیسے کرنا یاد کیسے رکھنا ہے یہ نہیں پتہ چل رہا حالانکہ دنیا جیسے ہر فیلڈ میں ترقی ہو رہی ہے آئی ٹی میں ترقی ہو رہی ہے فلان ترقی ہو رہی ہے فلان تو ایک سبجیکٹ بڑا ہوت سبجیکٹ ہے اس صدی کا مائنڈ سائنسز ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے اس کے اوپر دنیا بہت آگے چلی گئی کیا ساری دنیا کے بچے اتنی افرٹ کر رہے ہیں اتنی میند کر رہے ہیں نہیں وہ ہمارے سے زیادہ آگے کیوں ہیں بھائی انہوں نے وہ ٹیکنیک سیکھ لیا تو ہم آپ کو بار بار یہاں سکھائیں گے کہ آپ کا ریٹینشن جو چیز ہم نے یاد کرنی ہے وہ منیمم ٹائم میں کیسے یاد ہو سکتی ہے پھر اس کو ریٹین کیسے رکھا جا سکتا ہے جلدی کیسے یاد ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی وقتن فوقتن باتیں ہوتی رہیں گی یہ تین چیزوں کو جب ہم اڈریس کریں گے تو انشاءاللہ آپ law کے paper کیا یہ law کا paper tax سے relate کرتا ہو کیا بی law سے relate کرتا ہو کیا سی law سے relate کرتا ہو once for all آپ کا یہ fear remove ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا جی what is law اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ law ہے کیا ایک شہری کی حیثیت سے اگر آپ سوچو تو law کیا آپ کو نظر آتا ہے جی قانون کیا مطلب اور اگر میں ایک وکیل کی ایسی ایسی سے سوچوں تو میرے ذہن میں کوئی law کی picture آئے گی اور اگر میں legislator یعنی جنہوں نے قوانین بنانے ہے کون لوگا ہی ہے ہمارے member national assembly senate یہ والے لوگ اور پھر ایک student آپ کے ذہن میں کیا خرقال آتا ہے ایک شہری کیا سوچتا ہے وہ کہتا ہے یہ set of rules ہیں he must obey اگر آپ یہاں سے آپ کی immigration ہوگی آپ UK چلے گئے تو آپ جاتے ہی پہلے پوچھتے ہیں یہاں کیا قوانین ہیں میں نے کیسے رہنا ہے پوچھتے ہیں نا اپنے ملک میں آپ پروان نہیں کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کانون کا اتنا خوف نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سوچئے آپ motorway پر چڑھنے لگے ہیں motorway پر drive کرتے ہو جائے ہیں آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آئے گی کیا قوانین ہیں میں نے کن کو فالو کرنا ہے speed limit کیا ہے فلان چیز کیا ہے فلان چیز کیا ہے تو law کا مطلب کیا ہے ایک شہری کے دیکھنے کا انداز کیا ہے law کا مطلب کیا ہے set of rules ہیں یہ کوئی rules ہیں regulation ہے جس کو میں نے فالو کرنا ہے clear ہوگی بات جی lawyer law as a profession and source of earning اس نے کہا تھا ایک نیا قانون آ گیا اللہ کہتا اچھا اب اس کے بھی مقدمے آیا کریں گے میں پاس اب لوگ اس پہ بھی لڑیں گے اب میرے یہ بھی source of income ہے جیسے ہم teacher law کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا law کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اب کتنے ہو گئے دو ہو گئے تو کیا فائدہ ہوا میں دو دفع پڑھانے کے پیسے لے رہا ہوں میں کیا دیکھ رہا ہوں law yes it's a source of income اب میں بھی law پڑھانے کے بھی پیسے لوں گا سی لا پڑھانے کے بھی پیسے لوں گا اوکے ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے نا اگر straight بات کرے گے تو اس کا یہی مہینی ہے والے لوگ ہیں something created by him آپ دیکھیں نا جو جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا اور بات میں وہ آج تک فخر سے بتاتے ہیں کہ جناب ہم اس کمیٹی میں شامل جناب ہم نے یہ کام کیا تھا جناب ہم نے یہ کام کیا تھا student boring and hardest subject to pass student کے ذہن میں اوہ یار بڑا بورنگ ہے اوہ یار یہ تو بڑا مشکل ہوگا بس یہ challenge remove کرنا ایک instructor کا ایک teacher کا کام ہے کہ اس challenge کو remove کرتے ہیں اچھے نہیں چلیے کیونکہ چھوٹ چھوٹی سی باتیں آئیں گے اور ہمیں ایک law کا ناصل میں ایک interest create کرنا چاہے ہیں وہ تیسرے والی بات پھر کل سے پڑھیں گے straight پڑھیں گے چیزیں دیکھیں گے اور لے کر چلیں پہلی بات تو آج یہ سمجھتے ہیں یار جب ہم history کیونکہ law ایک historical subject ہے نا جب ہم history کو پڑھتے ہیں تو history کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کبھی سوچا آپ نے history کیسے پڑھی جاتا ہے حالانکہ history تو آپ پڑھ کر آیا ہے نا ہم جب بھی اچھا چلیں ایسے بات کرتے ہیں QM کے اندر ابھی آپ نے بات کی تھی جب آپ finance کا چپٹر پڑھ رہے تھے تو ہمیں کہیں define کرنا پڑھتا ہے نا T0 کو timeline کو ایسی جب ہم history کو define کرنے لگتے ہیں نا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کہیں ایک جگہ کھڑے ہو کے بات کریں ہم نے کیا کیا ہم نے history کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو date of birth تھی نا ٹھیک ہے اس کو ایک zero point بنا لیا ٹھیک ہے history کا ایک zero ہم نے create کیا birth of جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کو ہم نے کہا جی یہ zero ہے اب اگر ہم نے اس سے پرانی بات کرنی ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے ایک سال پہلے جسے ہم کیا کہتے تھے اردو میں kabalaz مسیح اور انگلیش میں کیا کہتے ہیں bc اور اگر اس کے بعد کی بات کرنی ہو تو پھر اس کو کیا بولتے ہیں ad ایسے ہی ہے نا پرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے پچھلی باتوں کے لیے لفظ bc اور اگلی باتوں کے لیے ad ایسے history ہم پڑھتے ہیں مثل مائنس 500 کا کیا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے پانچ سو سال پہلے ٹھیک ہے پھر مسلمان آگے آپ کو بتا ہے being a muslim ہمارا ایک نا بڑا زبردست ایک کریکٹر ہے history کے انتر مسلمانوں نے آگے نا ہمیشہ ہمارے مذہب نے ہمارے religion نے ایک بڑی زبردست ہماری personality بنائی کہ جو بھی حالات ہوں گے جو بھی ہوگا ہم اپنی پہچان create کریں گے اور آپ کو وہ احادیث بھی نظر آتی ہیں کہ جس نے جس کی شبات اختیار کی یا جس کا طریقہ اختیار کیا وہ اس کے ساتھ یعنی مسلمان کے لیے اللہ نے ہمیں حکم یہ دے رکھا ہے کہ ہم اپنی شناخت create کریں گے اپنی identity create کریں گے تو پھر اس کی بات ہمیں ہر شعبے میں نظر آئی ہر شعبے میں نظر آئی جیسے کہ history کی ابھی میں بات کر رہا ہوں تو ایک یہ year چل رہے تھے ٹھیک ہے نا مثال آج ہم کھاں کھڑیں دوزار اکیس میں یہ دوزار اکیس کہاں سے میں یہاں سے وان ٹو تری فور فائیس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائیس سے دوزار اکیس سال کے فاصلے پر میں کھڑا ہوں اے دی میں لیکن جب مسلمان آئے نا تو مسلمان کہا یہ کیا بات حالانکہ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں ہماری پھر ایڈنٹیٹی کی دے رہا ہے جس کا ہمیں یہ مذہب دعوت دے رہا ہے کہ ہر بات میں ہم نے کیا کرنا ہے اپنی ایڈنٹیٹی کرنے اچھا یہ تو پھر ہم ہسٹری کو کیسے لکھیں مسلمان ہسٹری کو کیسے لکھیں مسلمانوں نے تھوڑا سا سوچ بچار کیا ہماری ہسٹری میں ایک اہم واقعہ کیا ہے ہجرت کا تو جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور ہم کہا اس کو زیرو بنائیں گے ہم مسلمان ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے ہم اپنے ہجری سال وہ جو چودہ سو ہجری اور پندہ سو ہجری اور اس سے پچھلے قبل یہ ہم مسلمانوں نے الگ بنا لیا خیر ہے نہیں ہو تو تاریخ کو ایسی پڑھا جاتا ہے ہمیشہ تو اس وقت چھے سو بائیس اس بھی تھی ہم نے چھے سو بائیس ویسے اگر اس نمبر کو کاؤنٹ کرتے چلتے وان ٹو ٹری فور تم سکس ٹوئنٹی ٹو پر کھڑے تھے لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو کیا کیا ہم نے یہاں سے وان ٹو ٹری دوبارہ کاؤنٹنگ شروع کر لیتی ہیسٹری خیر ہے نہیں ہو یہ تو ہیسٹری کو دیکھنے کا ایک طریقہ ایسی ضمن بات آگئی آج ہم دو داری کس میں کھڑے کون سے دو داری کس میں کھڑے ہیں اس والی کاؤنٹنگ کے دو داری کس میں کھڑے ہیں لیکن اسلامی کلینڈر کے مطابق بھی تو کہیں چودہ سو اور وہ جو چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ وہاں کھڑے ہوں گے اچھا خیر چلیے ہوا کیا اگر ہم تاریخ کے اوراک کو پلٹے اوریجن اف لاؤ اور پیچھے چلیں تاریخ کو دیکھیں 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 تو ہمیں دو تیریز نظر آتے ہیں ایک نیچرل لاؤ تیری ہے اور ایک پوزیٹیو لاؤ تیری ہے اگر ہم جب تاریخ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سٹوری آف رائٹنگ آخر کہیں سے لکھنے کا آغاز ہوا ہوگا نا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہاں سے آغاز ہوا پھر ایسٹرولی پھر لاؤ پھر سیولائزیشن ان ساری چیزوں کا آغاز کہاں سے ہوا تو اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں رچ جو نظر آتی ہے ہمارا ذہن جاتا ہے کہ شاید ایجپٹ ہوگا کیونکہ پرانی تاریخ ہمیں وہاں نظر آتی ہے نہیں ایجپٹ ہرگیز نہیں ہے ہمیں لگتا ہے گریک ہوگا پتہ چلتا ہے جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں گریک بھی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے روم ہوگا تو پتہ چلتا ہے روم بھی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے میسوپوٹیمیا اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو میسوپوٹیمیا ایک ایسی جگہ تھی تقریبا تمام علوم کا آغاز یہاں سے ہوا اور یہاں بات کر رہے ہیں چار ہزار سال قبل از مسیح یعنی آج سے تقریبا چھ ہزار سال بلکہ اکیس اوپر والے میں آج سے تقریبا چھ ہزار سال پرانی تاریخ میں جائیں تو میسوپوٹیمیا وہاں سے لاؤ کا آغاز ہوا تھا اور ہوا کیا کہ وہاں کے ایک کنگ تھے یہ وہ کنگ ہے ہمو ربی انہوں نے ایک قانون بنایا اس وقت جو انسانی تاریخ کا پہلا کوئی قانون ہے نا وہ یہ انہوں نے بنایا اسے ہم ہمو ربی کوڈ کہتے ہیں وہ ایک ایسے بہت بڑا پتھر ہے یہ وہاں پہ اور اس پتھر میں اس دور کی اس طرح لینگویج کے اندر یہ انگریو ہوا ہے یہ رائٹنگ میں اویلیبل ڈاکومنٹ ہے جو ہسٹری میں ہمیں لاو کا ملتا ہے تو کوئی تقریباً چھے ہزار سال پر آگا اس میں 282 لاوز لکھے ہوئے ہیں یعنی آج سے چھے ہزار سال پہلے انسان کہاں تک پہنچا ہوا تھا اور اس کا کتنا سیولائز تھا یہ بات ہمیں یہ وہ اس پتھر کی اصل شکل ایسے ہے یہ یہاں لکھا ہو اور یہ ایسے بنا ہو یہ اس بادشاہ اور اس کا ایکو پکچر بنی ہے اور یہ یہ ہمیں اسٹری میں سے ملا پھر یہ ٹرانسلیٹ ہوا پھر یہ 282 قوانین آج موجود ہیں ہمارے پاس اور آپ حیرت آپ کی گم ہو جائے گی جب آپ اس کو پڑیں گے کہ یار اس وقت پہ یہ بات ہے اتنے ڈیٹیل میں موجود تھے یعنی یہ قانون اتنا باریکی سے لکھا ہوا ہے کہ اس میں مینیمم ویج ریٹ بھی لکھے ہوئے جو آج ہمیں لگتا ہے کہ آج کے دور کا بڑا لیٹس ٹاپک ہے مینیمم ویج ریٹ اس کے اندر لکھا ہوئے اس کے اندر لکھا ہوئے کہ اگر بیلڈر نے بیلڈنگ بنائی ہے گھر بنائی ہے اور وہ گھر گر گیا اور کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو پنشمنٹ کیسے ملے گی ان 282 قوانین میں بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر میاں بیوی کی طلاق ہو جائے گی جو کہ اس وقت کا جو سسٹم ہوگا تو پھر جہیز کا کیا بنے گا یہ کس کو ملے گا یہ اتنی باریکی میں اس وقت بھی قوانین بنے ہوئے تھے تو law ایک بڑا رچ سبجیکٹ ہے بڑا زبردست سبجیکٹ ہے اگر آپ اس سے دوستی لگائیں گے جب آپ اس سے فرینڈشپ کرتے ہیں تو law آپ کو ویسی مزہ دیتا ہے جیسے گانے سننے کا مزہ آتا ہے جیسے پویٹری پڑھنے کا مزہ آتا ہے کیونکہ ایک ریدم کا سبجیکٹ ہے لیکن ہم نے law کو ایک بورنگ سبجیکٹ بنا رکھا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے اور پتہ نہیں کیسے ہوگا خیر ہے نہیں ہو تو انہوں نے جناب پہلی دفعہ سٹینڈ آئیز جسٹس سسٹم کا آغاز کیا اور یہ سارا کام ہو تو اس طرح سے law کی ہمیں تھوڑی سی تاریخ کو دیکھنا ہے اب ہم نے آنا ہے اپنے core سبجیکٹ کی طرف کہ ہم نے اس وقت کیا پڑھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہماری as a chartered accountant ہماری زندگی میں کچھ قوانین کی اہمیت ہے جو کہ آپ کو اس کے درمیان میں پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں جیسے بی law نے پہلے پڑھا یا پڑھیں گے بی law کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا کہ آپ بزنس سے ریلیٹڈ کیا law کانٹریکٹ کرنا ہے میرا اور آپ کا کانٹریکٹ ہے تو اس کے کیا سینچز ہیں کیسے کرنا ہے کیا ہے پھر اگر partnership کرنی ہے تو کیا کرنا ہے پھر اگر ہم نے ایک دوسرے کوئی payment کا system ہے تو وہ check اور اس کا قوانین اپنے بنیادی پڑھیں اسی طرح اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگر ایک company بنی ہے تو قوانین کیسے چلے گے نظام کیسے چلے گا ایک company بنے گی کیسے اس company کے قوانین کیا ہوں گے company کو کون چلائے گا company کو کون run کرے گا تو سی لاغ سی کس کو represent کر رہے ہیں یہاں پر company کو represent کر رہے ہیں تو یہ ایک interesting subject ہوگا اچھا company لاغ مشکل بلکل بھی نہیں ہے یعنی کوئی language کے اعتبار سے زیادہ مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ نئے قوانین ہے یہاں نئی لاغ جی زیادہ استعمال ہو رہی ہیں بی لاغ کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں وہ پرانی گریک اور ان کے الفاظ نظر آتے ہیں اور وہ الفاظ کا زیادہ معاملہ نظر آتے ہیں پھر company لاغ جب بین کے chartered accountant student آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اپنے اپنے بھی لگتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے company تو کل کو اپنے company بنانی ہے اچھا جی company کو own کون کرتا ہے company کو run کون کرتا یہ سارا نظام ہم نے لے کر چل تو 70% 70% کام آپ کو کلاس میں یاد کروا دیا جائے گا 30% کام آپ نے اس time میں جا کر کرنا ہے لیکن ایک routine بنانا ہے ایک سارا کام کرنا ہے اس کو لے کر چل نا ہے انشاء اللہ انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا کلی دیکھتے بچے بڑے فیل ہوتے بڑا لویس پاس ریٹ آتا ہے یہ آپ سے ریلیمنٹ نہیں ہے ان بچوں کا پاس ریٹ ہے ان بچوں کی چیزیں ہیں جن کا لاغ انٹرسٹ ہی کریئیٹ نہیں ہو سکا ہماری کلاس میں بچہ چند کلاس کے بات سار یہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے تو مجھے دیں میں چار رہا ہوں میں پڑھوں تو صحیح ہزار سال پہلے انسان کیسے سوچتا تھا یہ کس کا ثبوت ہے یہ یہ لیگل انٹرسٹ کریئیٹ ہونے کئی ثبوت ہے چھوٹی 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 پھر ہم سارا کام کر رہے مثلا یہ یہ سارے کے چھوٹی سی پانک سات منٹ کی ویڈیو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گی پھر زندگی میں لوگ آگاز کیسے ہوا سارا چھوٹی ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے پھر اسی طرح سے ٹیکس ہے اب ٹیکس بھی پڑھ رہے ہوں گے پڑھیں گے اس کے اوپر بھی ایک ڈاکومنٹری بنی ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ٹیکس کیسے لگا تھا پھر کیسے بڑے بڑے امیزن ٹیکس لگتے رہے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ لیجس لیٹر کیسے کیسے بہت دفعہ کام کر رہا ہوتا ہے اگر ہم لوگ کی ہسٹری پڑے تو بڑے بڑے مزی کا خیز ٹیکس بھی لگے داڑی رکھنے پہ ٹیکس لگ گیا مثلا گھر کی وینڈو بنانے پہ اگر آپ گھر کی construction کر رہے تو اس میں وینڈو کتنی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا جسے آج بھی ہم وینڈو ٹیکس کے نام سے یاد رکھتے گھر میں کینڈل جلانے پہ ٹیکس لگ گیا کینڈل جلانے پہ ٹیکس لگ گیا ایسی عجیب عجیب ٹیکس ہسٹری کے اندر موجود ہے جب آپ سبجیکٹ سے دوستی کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اردگرد چیزیں دیکھنا شروع کرتے کیونکہ ہو نہیں سکتا صرف ایک بات ہے آخری بات ہے کہ وہ میں اس لئے اکثر لکھا کرتا ہوں بزنس law the weight should be the weight should be اصل میں ساری جان ڈال ہے کہ جیسے ہونا چاہیے ویسے پڑھیں گے تو loss interest create ہوگا اور پھر آپ law یاد بھی ہوگا پھر یا سوکن کا کریکٹر جب آپ اس کریکٹر میں رکھ دے فس پر ہی کلاس میں بیٹھیں گے تو پھر تو law کو سمجھ نہیں آگی پھر آپ کو ایسی لگے گا کہ یاد کیسے کروں گا یہ کیسے کروں گا تو یہ سارا کام انشاءاللہ بڑا discipline ویسی اور ہوگا تمام پاس پیپر آپ کلاس میں سال ہو گے تمام case study آپ کو کلاس میں سال کروائی جا رہی ہوں گے ٹھیک ہے اور اب تو ہمارے پاس ایک اور بھی بینیفیٹ ہو گیا ہمارا ٹائم دول ہو گیا ٹیچنگ کا پہلے بیل اور سیلا میں سو گھنٹے میں آپ کو پڑھانا تھا اب آدھے تو آپ تمام student جو physical میں بیٹھے ہیں جو online میں بیٹھے ہیں آپ کے ذمہ داری میں صرف ایک کام ہے جو میں نے آج کروایا ہے آپ نے گھر جا کر اس کو ریوائز کر لے اور کوئی بردن آپ کے اوپر نہیں تمام case studies تمام pass paper تمام mcqs question وہ کلاس میں آپ کو solve کروا دی جائیں آپ نے صرف ان کو revise کرنا ہے retain کرنا ہے اور retain کرنے کی techniques بھی بار بار ہم انشاءاللہ اللہ کلاس میں again and again discuss کریں گے جیسے باقیدہ آگاز کریں جیسے نوٹس آپ کو پروائیڈ کیے جائیں جیسے سلائیڈ ہیں یہ ساری پروائیڈ کر دی جائیں گی کوئی آپ کو problem نہیں ہے یہ soft میں بھی پروائیڈ کر دی جائیں گی بک شاپ پر ہارڈ میں بھی آویلیبل ہوں گی آپ جیسے convenient ہوں گے ویسے ان کو لے لیجیے گا ٹھیک ہوگی بات جی تو کل سے انشاءاللہ تالہ جی پھر باقیدہ آگاز آئے تو پھر میں اس پہ کمنٹ کروں گا ابھی تو میں انڈر اوٹ ہوں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے کہ بیس بک کون سی بنی فار تائم بین ابھی شاید ہمارے پہلا چیپٹر چل رہا ہوگا اس کے آپ کو نوٹس کل مل جائیں گے اور وہاں سے آپ اس کو لے کر آگے چل رہے ہوں جی کل ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ یہاں سے آگے چلیں گے کی